کسی طارے کو ڈھوڑنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر وہ ایسے ڈیریکٹ ایمیجنگ ٹیکنیک کے ساتھ ڈھوڑا گیا ہو تو یہ اور بھی زیادہ خاص بن جاتا ہے ویسے ہی یہ جو سسٹم ہے اس کو ادین کرنے کے بعد ایسٹرنمر کو ہمارے سولر سسٹم کا جو ہسٹی ہے یا پھر کیسے بناتا وہ پاتا چلے گا ابھی تک ہم نے ہزاروں گرہے ڈھوڑ نکالا ہے اور ان گرہے کو ڈھوننے کے لئے کئی سارے میتھڑ ہیں ہمارے پاس لیکن جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ہے ٹرانزٹ میتھڑ اس میں کوئی پلینر جب اپنے ہزار کے سامنے سے جاتا ہے تب اس ہزار کے رشمی میں جو گراوٹ آتی ہے اس کو انیلائز کر کے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ گرہے کیسا ہے اور یہ کیسے بنا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے میتھڑ ہیں جیسے کی ریڈیال ویلسٹی یا پھر ڈیریکٹ ایمیجنگ لیکن حالی کے کچھ سالوں میں اس ٹرانزٹ میتھڑ کو سب سے زیادہ یوز کیا گیا ہے لیکن حالی میں ہی یہ ایسو یعنی یوروپیان سادان اوبزروری کے کچھ ایسٹرنمار ڈیریکٹ ایمیجنگ ٹیکنک کے ساتھ دو گرہے ہمارے سورج جیسے سٹار کے چاروں طرف گوم رہے ہیں اس کا ایمیج لیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پہلا ایمیج بن جاتا ہے جو ایک سے زیادہ گرہے ہمارے سورج جیسے سٹار کے چاروں طرف گوم رہے ہیں تو آج ہم بات کریں گے انہی دو گرہے کے بارے میں تو ہے گئی سواغت آپ کو ایک اور اپیسوڈ میں میں پینک اوڈاس چلتے ہیں کورنیا سفر میں ایسو یعنی ایوروپیان سادان اوبزروری کے بی ایل ڈی یعنی ویری لارج ریلسکوپ کے ایکسپریسو انسٹرومنٹ سے آج تک نہ جانے کتنے سارے ایسے ڈسکور کیا گئے جو ایسٹرو فیزیسٹ کو حیران کرنے میں شکشم ہوئے لیکن اس بار سپیئر انسٹرومنٹ سے جو ایمیج لی گئی وہ کافی زیادہ سپیشل ہے اور ایسٹرومنٹ نے آج تک ہزارہ گرہے کو ڈن نکلا ہے لیکن کچھ گینی چنے گرہے ہی ہے جن کو ڈریکٹ ایمیجنگ ٹیکنک کے ساتھ کھوجا گیا ہو لیکن اس سسٹم جہاں پہ ایکسز یاد آگ رہے سورج جیسے سٹار کے چاروں طرف گم رہے ہیں ایسے سسٹم کا یہ پہلا ڈریکٹ ایمیج ہے اور اس سسٹم کو اچھی طرح سے جان کے سولار سسٹم کے ایفولوشن کو بھی اچھی طرح سے جان پائیں گے خیر اس طرح کو پایا گیا ہے موسکا نقشتر کے اور تین سو لائٹ یار دور جہاں پہ اس کا نام دیا گیا ہے تیوائی سی 8998-760-1 اور اس طرح کا ماس لگ بک سورج جتنا ہی ہے لیکن اس طرح کا عمر صرف 17 ملین یار سے وہی پہ ہمارے سورج کا عمر 4500 ملین یار سے اور اسی لئے اس کو سورج کا ینگر ورشن کہا جاتا ہے اور یہ ایک جی ٹو وی سٹرنی کا تارہ ہے اور اس جی ٹو وی سٹرنی کا تارہ کا عمر لگ بک 10 ہزار ملین یارز ہوتے ہیں دراصل جی ٹو بی یعنی جی ٹیپ میں ہی سیکوینس تارہ ان کو ییلو ڈوارف بھی کہا جاتا ہے ان کے نام پہ مت جہیے گا ان سب ہی تارے کا رنگ زیادہ تر وائٹ یا پھر بلو یا پھر گرین ہوتے ہیں لیکن کچھ کچھ جو ان کے سائز کے سب سے برے سائز کے ہوتے ہیں ان میں ییلو کالر جو ہے وہ پایا جاتا ہے ہمارے سورج جو ہے وہ بھی ایک وائٹ ہے اور اس سرنی کے تارے زیادہ تر 0.84 سے لیکے 1.15 سولار ماسس جتنے ہوتے ہیں وہ ہی ان کا جو ٹیمپرائچر ہے وہ پانچ ہزار سے لیکے چھ ہزار کلوین تک ہوتے ہیں اور ہمارا سورج بھی ایک جی ٹو بی سیکوینس تارہا ہے خیر اگر ہم بات کریں اس کے دونوں گرہے کے بارے میں کافی سیمپل ہے ان کے نام اس ستارے کے نام کے پیچھے بی اور سی لگا دو آپ کو ان دونوں گرہے کے نام مل جائیں گے کافی سیمپل ہے تو ان دونوں جو گرہے ہیں وہ بنا ہے گیس سے اور اگر اس کی طلنا ہمارے گیس جائنٹ جوپیٹر سے کرے تو جو بی ہے وہ 14 ٹائمز زیادہ ماس ہے ہمارے جوپیٹر سے وہی جو سی ہے وہ 6 ٹائمز زیادہ ماس ہے ہمارے جوپیٹر سے اور جو بی ہے وہ اپنے ہوت سٹار سے 162 ایسٹرونمیکل یونیٹ جتنا دوری ہے 1 ایسٹرونمیکل یونیٹ سورج اور پرتفی کا جو ڈسٹنس سے اس کو کہا جاتا ہے وہی جو سی ہے وہ 320 ایسٹرونمیکل یونیٹ جتنا دور سے اپنے ہوتسٹر کے چاروں طرف گم رہا ہے یہ سسٹم ابھی نیا نیا ہی بنا ہے اور آگے جا کے اس میں اور بھی بہت سارے گرہے بننے باقی ہے اور یہ جو تارہ ہے وہ بھی ہمارے سورج کا ینگر برشن بھی کہا جاتا ہے تو ان کے ادیان سے ایسٹرونمیکل ہمارے سولر سسٹم کیسے بناتا اس کے بارے میں کافی سارے راز کو کھول پائیں گے اور کافی سارے ڈاؤٹ بھی کلیار ہونے والا ہے تو اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور نیچے کمنٹ کر کے بتاؤ اپنے اوپنین اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ